آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فارٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تحت حیات آباد پشاور میں قائم کیمپ میں آئی ڈی پیس کی ریجسٹریشن کا عمل آج تیسے روز بھی جاری ہے گزشتہ دو دنوں میں ساڑھے تین ہزار سے زیادہ متاثرین کی ریجسٹریشن کی جا چکی ہے تاہم کیمپ میں سہولیات کے فقدان کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے ساری صورتحال پر تازہ ترین اپ ڈیٹس لیں گے اب تک کے نمائندے آصف جاوے سے اصف سب سے پہلے یہ بتائی گا کہ نقل مکانی کر کے جو لوگ آئے ہیں ان خاندانوں کو کیا شکایت آ رہی ہیں بنیادی طور پر بلکل جو نقل مکانی کرنے والے جو متاثرین ہیں وہ یہاں حیات آباد پہنچ چکے لیکن یہاں پر ان کو ریجسٹریشن کے عمل میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے حکومت صوبائی حکومت نے تو آئی ڈی پیس کو مہمان نواز مہمان قرار دے دیا ہے لیکن یہاں پر ان لوگ کے لئے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے ٹینڈ لگائے گئے ہیں لیکن اس ٹینڈ میں نہ پینے کا صاف پانی رکھا گیا ہے ان آئی ڈی پیس کے لئے اور نہ ہی ان کے لئے کوئی پنکھوں کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے لئے بھی کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے تھے جس کے بعد جو شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیس ہیں ان میں کافی تشویش پیدا ہو گئے ایف ڈی ایم اے کے مطابق جو ٹوٹل ریجسٹریشن ہوئی ہے آج اٹھائیس سو افراد کی دو دن کے اندر ریجسٹریشن ہوئی ہے جن میں سے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا زرتاخل اور میران شاہ کے علاقوں کی جو آئی ڈی پیس ہیں ان کی تعداد جو دو روز سے جاری تھی ان میں اٹھائیس سو افراد ریجسٹر ہو چکہ اور آج جو ہیں میرالی کے علاقے کی باری ہے اور ان آئی ڈی پیز جہاں پہ کھڑے تھے صبح سے کتاروں میں کھڑے تھے انہوں نے اپنی اپنی ریجسٹریشن کروا لی ہے اور انہوں نے موبائل سم بھی فرام کر دی گئی ہے اور اس کی بات جو ہے ان کو اس سم کے ذریعے پیسے فرام کیے جائیں گے جو متاثرین ہیں انہوں نے بیشتر متاثرین کا کہنا ہے کہ جو سمیں ان کو پروائیڈ کی گئی ہیں اس میں ناپے آج تک انہوں کو کوئی رقم نہیں منتقل کی گئی ہے اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کل کے کل جو گورنر صور پختنخواہ کے ساتھ جو جرگہ ہوا تھا اس میں بھی ان کے نوٹس میں یہ بات لائے ہیں کہ جو سم کارٹ کی ذریعے ان کو پیسے کی منتقلی ہے ابھی تک ان کو پیسے منتقل نہیں کیے گئے بہت شکریہ آسیر جعوت اس سے مطالق مزید اپڈیٹس دی آپ سے لیتے رہیں گے